اسلام لوگی سٹیڈینٹس آج میں ایک اور وڈیو کے ساتھ آپ کی اخدرت میں حاضر ہوں تو سٹیڈینٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اپنے فوٹو شاپ کی لیکچر کو کانٹینیو کرتے ہوئے سیکھنے والے ہیں سیلیکٹ اینڈ ماس کے بارے میں ٹھیک ہے سیلیکٹ اینڈ ماس کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس کا کیا امپورٹنس ہے اوکے یہ ہر چیز ہم دسکس کرنے والے ہیں اپنی اس لیکچر میں چلیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے بہل اپنے پاس اٹھ آف فوٹو شاپ آپ کھول لیں اور کینٹلی جس نے میری پچھلی ویڈیوز یا کچھ لیکچر نہیں دیکھے وہ پلیز اوپر آئے والے بٹن پر کلک کر کے میری پچھلی ویڈیوز اور لیکچر سیکھ کر لیں ٹھیک ہے ادھر میں ایک سمپل سی ایمیج لوں گا اپنے پاس ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بھی ایک سمپل سی ایمیج اپنے پاس لے لینی ہے جس کے اندر کی زیادہ ڈیٹیلز نہ ہو اوکے میں اس ایمیس کی کوپی لوں گا اور اس کو میں ہائٹ کر رہا ہوں اب ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کوئی بھی اپنی ایمیج لے کے اس میں جو سبجیکٹ ہوگا جو اپنے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے اپنے سیلیکشن کر لے لیے میں پہلے یہی فرس سیپ کروں گا میں اپنے پاس کوئک سیلیکشن سے کسی بھی ٹول سے کر سکتے ہیں لیسو ٹول آپ لوگوں کی مرضی ہے میں ادھر کر رہا ہوں کوئی سیلیکشن سے تو یہ میں نے اپنے پاس ایک بیسیک سیلیکشن کر لی ہے آپ لوگوں نے اسی طرح بیسیک سیلیکشن کر لینی ہے اور اب ہم لوگ سیلیکٹ اینڈ ماس کریں گے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے ابھی جو میں نے سیلیکشن کی ہے اس کو میں تھوڑا سا اگر موف کرنا چاہوں تو میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ دیکھیں میں کٹرول ڈی کرتا ہوں دیکھیں میرے پر بہت سے رف ایجز آ رہے ہیں یہ دیکھیں پتہ چاہ رہا ہے کہ میں نے یہ کہیں سے کٹ کی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنے رف رف آ رہے ہیں تو یہیں پر ہمارا سیلیکٹ اینڈ ماس کام آئے گا ٹھیک ہے تو اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سیلیکٹ پہ جانا ہے اور سیلیکٹ اینڈ ماس پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ کو اس طرح کئی ونڈو پہ لے آئے گا ٹھیک ہے اب ادھر آپ کے پاس یہ ٹولز آ جاتے ہیں اور یہ پروپٹیز آ جاتی ہیں سب سے پہلے ہم اس پروپٹی کو دیکھتے ہیں یہ بھی آپ کو جو ویو دکھا رہا ہے اور چیز میں دکھا رہا ہوں تو میں بھی اور لے میں ہی چاہتا ہوں ٹھیک ہے ریڈ ایریہ وہ ایریہ ہے جو کہ سیلیکٹڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں اس کی اپیسٹی بھی بڑھا چڑھا سکتا ہوں کہ جو سیلیکٹڈ ایریہ نہیں ہے اس کے اپیسٹی کتنی ہونی چاہیے اور اس کا رنگ بھی ٹھیک ہے اور آپ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں کہ سیلیکٹڈ ایریہ وہ ریڈ ہو یا جو ماس ایریہ وہ ریڈ ہو یا کوئی بھی کلر پھر ریڈیس آ جاتا ہے ریڈیس ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ میں ریڈیس بہت زیادہ کر دوں تو یہ دیکھیں میں پہ بہت زیادہ یہ یہ الگ الگ سے ریڈ سا رنگ آ رہا ہے اس کے اوپر تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایمیج کو اچھے سیلیکٹ کرنے کے لیے ہم سمارٹ ریڈیس کو آن کرتے ہیں اس سے ایمیج کے کہیں اوپر اوپر سے جو حصے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سے صحیح سیلیکٹ نہیں ہوئے ہوتے وہ اچھے سیلیکٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر تھوڑا بلر بلر آ رہا ہے میں اس کو تھوڑا سے کم کر دیتا ہوں آپ نے ریڈیس ہمیشہ فائف تک رکھنا ہوگا ٹھیک ہے فائف سے زیادہ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ مسئلہ بھی دے ٹھیک ہے میں بھی ادھر تھری پہ کروں گا پھر رہتا ہے میرے پاس سموڈ ٹھیک ہے نام سے بتا چلتا ہے کہ ہمیں سموڈ کر کے دے گا لیکن یہ نہیں کہ آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ پہ کر دینا ہے کہ سموڈ ہو نہیں آپ لوگوں نے ٹونٹی فائف سے ہفٹی پرسنٹ سموڈ کرنا ہے لیکن کچھ امیجز ہوتی ہیں جن پہ آپ کو زیادہ سموڈ کرنا ہوتا ہے اس پہ زیادہ سموڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ پر تھرٹی پرسنٹ پہ کروں گا پھر رہتا ہے فیدر فیدر ہوتا ہے کہ آپ کی امیج جو ہے وہ کیسی دکھنی چاہیے مطلب بہت زیادہ ہی ہے ایک بلر بلر ٹائپ کہ بھئی اگر آپ فیدر بہت زیادہ کر دیں گے تو ادھر جو سائٹ والا بلر ہے وہ بہت زیادہ جائے گا اس سے پتہ چلے گا کہ امیج جو کٹیڈ ہے تو ہم لوگوں نے جو سائٹز ہیں جو ایجز ہن کو تھوڑا سا ہی فیدر لگانا ہے تاکہ وہ ہمیں کٹیڈ نہ لگے ٹھیک ہے تم تھوڑا سا اس پہ فیدر لگیں گے ادھر سے آپ پریویو دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ لائف پریویو دکھائے گا کہ کیسے آپ فیدر لگا ہے پھر یہ آتا ہے کانٹراس ٹھیک ہے اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن کانٹراس آپ چینج نہ کریں یا کریں اس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے پھر شفٹ آئے جا جاتا ہے اگر آپ نے اپنی جو سیلیکشن ہے وہ بہت زیادہ اندر کی سائٹ پر کر دیں تھوڑا بہر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا استعمال ضرور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ تھوڑا سا لوڈ لیتا ہے آپ کی ایمیج کا ٹھیک ہے فوٹسٹرپ پر تھوڑا لوڈ لے گا آپ کی پی سی پر بھی اب دیکھیں میں نے تھوڑا سا اس کو بہر کی طرف کیا ہے میں اب اس کو اندر کی طرف کرتا ہوں کہ جو سیلیکشن ہے اندر کی طرف ہو تھوڑی اور اندر کی طرف ہو جائے ٹھیک ہے ابھی پھر بھی میں پاس ٹھیک ہے لیکن کیونکہ یہ بہت زیادہ اندر ہے تو میں اس کو تھوڑا زیادہ کروں گا آپ ہمارے پاس کچھ آپشنز آتے ہیں یہاں پر یہ سارے جو آپشنز سارے یہ سیلیکشن کے ہی آپشن ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو ایک دفعہ ایکسپلور کر لینا ہے کیونکہ دیکھیں ریفائن ایج برش ہے یہ بھی سیلیکشن کے لیے ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کچھ اور چیز بھی سیلیکٹ کرنی تھی وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اوکے اور پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس اب دیکھیں یہی تھوڑا سا لوڈ لے رہا ہے اس لیے مجھے پہلے چینجز نہیں نظر رہی میں بھی اس کو کنٹرول زیٹ کروں گا پھر آ جاتا ہے میرے پاس برش ٹول عام برش ٹول ہے ٹھیک ہے اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اوکے لیکن آپ لوگوں نے ان چیزوں کو ابھی نہیں دیکھنا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جو چیز سیلیکٹ نہیں کرنی تھی آپ اس کو بھی دی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کیسے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس دی سیلیکٹ ہو گیا اب یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ وائٹ ایریا آ رہا ہے اور میں یہ نہیں چاہتا تو آپ لوگ اس کے لیے ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ کر لیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں آپ کیسے چیزیں غلط آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں سمجھ آ گیا ہے کہ یہ جگہ ہے اس سے ہی نہیں آ رہی تو میں اس کو ادھر سے ہٹا دوں گا تھوڑا سا لوڈ لے گا فوٹو شاپ اور پھر اس کو ہٹا دے گا آپ لوگوں نے بھی سیم یہی کام کر لینا ہے ٹھیک ہے اب میں اوورلے پر چلا جاتا ہوں ابھی بھی میرے پاس کچھ ایفیکس آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ایک اور جگہ آ گئی ہے وائٹ کلر کی تو میں اس کو بھی ٹھیک کرتا ہوں لیکن یہ والا میرے پاس آ گیا تھا یہ میں نے یہاں سے اس کو ٹریس کر لیا آپ لوگوں نے اس کو ڈیٹیل سے ٹریس کرنا ہے میں نے بھی آپ لوگوں کو صرف بیسک سیلیکشن کرنے طریقہ بتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو چینج دکھاؤں گا کہ سیلیکٹ انڈ ماسک کرنے سے ہمارے پاس کیا چینج آئی ہے اوکے کروں گا سیم وہی سیلیکشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی لیکن جب میں اس کو اس ایمٹ سے اٹھاتا ہوں اور ڈی سیلیکٹ کرتا ہوں کنٹرول ڈی اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی سمووڈ سیلیکشن آئی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کسی بھی جگہ پہ لگائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے اس کو کئی سے اٹھایا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس کتنے سمووڈ اجز آ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس بہت اچھا ایڈوانٹیج ہے سیلیکٹ انڈ ماسک ٹھیک ہے تو ہی ہوگ کہ آپ کو آج کے یہ ویڈیو کی سمجھ جائی ہوگی اور یہ لیکچر آپ لوگوں کو صحیح سے انڈرسٹیٹ ہوا ہوگا تو کرنے میرے چنل سبسکرائب کریں اس سے لائک کریں بائی لائکن پہ دوبارہ بلکل مت بھولیں اور پلیز میری ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں تاکہ جس نے بھی فوٹو شاپ سیکھنے ہیں وہ سیٹ سکے تو سٹیڈنٹس اللہ حافظ